ہردوئی میں آج بھی موجود ہے وحکنڈ جہاں پر پہلی بار جلی تھی بھکت پرحلاد کی بوا خولی کا اتر پردیش میں ایک جھلا ہے ہردوئی مانا جاتا ہے کہ آدھونک خولی کے بیج اسی شہر میں پڑے تھے آج کی ہردوئی تو تب ہردہ کسیپ کی نگری کے نام سے جانی جاتی تھی ہاں وہی ہردہ کسیپ جو خود کو بھگوان سے بڑا بتانے لگا تھا سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ ہردوئی نام کیسے پڑا ہردوئی کا مطلب تھا بھگوان کا شترو ہردہ کسیپ بھگوان کو بلکل نہیں مانتا تھا اس لیے ہردہ کسیپ کی رازدانی کا نام ہردوئی تھا جو آج کا ہردوئی مانا جاتا ہے پراشین کال سے ہی مانتا ہے کہ اسی ہردوئی میں ہردوئی میں ہردہ کسیپ کی بہن ہولی کا جل کر راک ہو گئی تھی اور اسی کے بعد یہاں کے لوگوں نے خوش ہو کر ہولی کا اتصال منایا تھا ہردوئی کسیپ بھگوان بشنو سے سترطہ رکھتا تھا اور اس کا بیٹا بھکت پرہلاد بھگوان بشنو کا پرم بھکت تھا اسی بات کو لے کر پتا ہردوئی کسیپ پتر پرہلاد سے ناراج رہتے تھے ہردوئی کسیپ نے اپنے بیٹے پرہلاد کو پرتاڑیت کرنے کے لیے کبھی اسے اونچے پہاڑوں سے گروا دیا کبھی جنگلی جانوروں سے بھرے بن میں اکیلا چھوڑ دیا پر بھکت پرہلاد کی ایشوری آستہ تس سے مس نہیں ہوئی اور ہر باروہ ایشور کی کرپا سے سرکشت بچ نکلا جب ہردوئی کسیپ کو کوئی اپائے نہیں سوجا تو اس نے اپنی بہن ہولی کا کو بلایا اور بھکت پرہلاد کا بد کرنے کے لیے کہا ہولی کا کو آگ میں نہ جلنے کا وردان ملا تھا ہرن کسیپ نے بہن ہولی کا سے بیٹے بھکت پرہلاد کو لے کر اگن کند میں بیٹھنے کے لیے کہا جس سے بھکت پرہلاد جل کر بھسم ہو جائے لیکن بھگوان کی کرپا سے ہوا الٹا یعنی ہولی کا جب بھکت پرہلاد کو لے کر اگن کند میں بیٹھی تو اس کی سکتی کمجور پڑ گئی ہولی کا خود جل کر راک ہو گئی اور بھکت پرہلاد بچ گئے ہردوئی میں آج بھی وہ کند موجود ہے جہاں ہولی کا اپنے بھتیجے بھکت پرہلاد کو لے کر اگنی میں بیٹھی تھی ہولی کا کے جلنے کے بعد بھگوان وشنو نے نرسنگ کا اتار لیا اور ہرن کسیپ کا بد کر دیا ہولی کا کی جلنے اور ہرن کسیپ کے بد کے بعد لوگوں نے یہاں پر اس کی دھول یعنی اس کی راکھ سے ہولی اڑا کر اسو منایا کہا جاتا ہے کہ موجودہ وقت میں عبیر گلال اڑانے کی پرمپرہ وہیں سے پڑی ہے یعنی جس آگ میں وہاں ہولی کا جلی تھی اس کی راکھ سے لوگوں نے ہولی کھلنا پرارمب کیا تھا تب سے لے کر آج تک ہردوئی میں سرپرثم ہولی وہی پر جلائی جاتی ہے جہاں پر پرہلاد کند ہے وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہولی دہن ہونے کے بعد میں جلے میں ہولی منانے کی پرمپرہ سرو ہو جاتی ہے اور اب تو یہاں دیش تتھابی دیشوں میں بھی چالو ہو گئی ہے لوگ ایک دوسرے کو رنگ لگا کر ستھے پر ستھے کی چیت کا جسن مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر تھائی کھلا کر بدھائی دیتے ہیں سنیے کیا کہتے ہیں جانکار یہ ہردوئی سہر ہرنہ کشب کی راجدھانی بھاکت پرہلاد کا جنم اسثان اور یہ اسثان شرمڑ دیوی نام سے بھی خیات ہے ماہ شتی کا کانگیرہ ہے اس کارنے یہ دیوی بھاگت میں پانسو کنتیسوہ نام ہے اس کند میں ہرنہ کشب نے پتر کو مارنے کی چشا سے پھیکا اور بھگوان کی کرپا سے بچا اس کے پسچات ہولکا نے اپنے بھتیجے کو مارنے کے لیے ایک سال جو اس کے پاس تھی جس میں بردان تھا اسے اوڑنے کے بعد آگ نہیں چپیٹ میں لاتی تھی اس کو اوڑ کر کے بیٹھ گئی ہولکا کے سر پر سے تو ایسا بھگوان کی کرپا ہوئی وہ سال تو اوڑ گئی اور وہ جا کے ہولکا کے اوپر گری ہولکا سوئی مصم ہو گئی پرحالات بچ گیا یہاں پر آنے جانے والوں کے ساری منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں یہ اتحاش دار میں اور آنے کی اس تھان اچھا ہولی یہاں پر کب سے شروع ہی ہے جب یہ ترتا یک کی بات ہے ادھر وہ یکوں سے یہ چل رہا ہے اور سارے بھاردوان سارے ویشو میں یہاں سے ہی ہولی کا پدربہ ہوا ہے کیا نام ہے آپ کا راملہ استیواری یہ پراتین اس تھان ہے پہلات کنڈ کا یہاں پر ہولی کا دہن سب سے پہلے یہیں پہ سے ہی پیارم ہوتا ہے اس کا اس کے بعد اور جگہ شہر میں منائی جاتی ہے بہت ہی پیچین کنڈ ہے پہلات جی کا اس تھان ہے پہلات کنڈ کر کے اور بہت ہی مانتا ہے ویدوں اور پرانوں کے مطابق ہردوئی سے ہی ہولی کا دہن کی شروعات ہوئی ہے اور اسی کے بعد سے لے کر ابھی تک دیشوں اور ویدیشوں میں ہولی منائی جا رہی ہے یہاں بھکت پرہلات کی نگری تھی اور ہمارے پیشے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی اس تھان ہے جہاں پر بھکت پرہلات کو جلا کر مارنے کا پریاس اس کی بواہ نے کیا تھا لیکن بھکت پرہلات بچ گئے تھے تب ہی سے لے کر آج تک استی پر ستی کا جسن منائی جا رہا ہے اور ہردوئی میں سب سے پہلے ہولی کا دہن کا کارکرم یا کہیں ہولی جلانے کا کارکرم یہی سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ان جگہوں پر ہولی جلائی جاتی ہے اور اس کے بعد ہولی کا جسن رنگ اور گلال اڑا کر منائی جاتا ہے